بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو دو اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لیکچر نمبر پائیو لاسٹ لیکچر میں ہم نے اوبجیکٹ اورینٹیڈ کے جو بیسک کنسپٹ ہمارے چل رہے ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں جن میں ہم نے انہیریٹنس کے حوالے سے ڈسکس کیا جس کے پہلا کنسپٹ ہم نے ڈسکس کیا جرنلائیزیشن سیکنڈلی ہم نے سب ٹائپنگ یا اس کو ہم ایکسٹنشن کہتے ہیں تیسرا جو ہم نے کنسپٹ ڈسکس کیا تھا وہ ریسٹرکشن تھی یا اس کو ہم سپیشلائیزیشن کہتے ہیں تو ان تینوں کنسپٹ کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور ان کی ایگزیمپلز بھی ہم نے دیکھی آج ہم آگے نئے کنسپٹ اوبجیکٹ اورینٹیشن کے ڈسکس کریں گے جس میں سب سے پہلے اوور رائیڈنگ ہے اوور رائیڈنگ ایک کلاس میں نید تو اوور رائیڈ درائیو کلاس کہتے ہیں اور جو مین کلاس ہوتی ہے اس کو ہم بیس کلاس کہتے ہیں اوور رائیڈنگ میں ہم نے انہیریٹنس کے ریلیشنشپ کے اندر وہ کلاس جو اوور رائیڈ کرنا چاہتی ہے وہ بیس کلاس کے ڈیفارڈ بیہیوئر سے اوور رائیڈ کرے گی یعنی جب ہم ایک نوربل انہیریٹنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈرائیو کلاس کا بیہیوئر جو ہے وہ بیس کلاس سے انہیریٹ ہو کے ڈرائیو کلاس میں آ جائے گا تو ڈرائیو کلاس کے اندر جو بھی بیس کلاس کا بیہیوئر بائی ڈیفارڈ جو ہے وہ آ جاتا ہے اگر وہ کلاس یہ چاہتی ہے کہ اس کا اپنا سپیشلائز بیہیوئر ہے تو اس کلاس کو وہ اوور رائیڈ کی جائے گی اوور رائیڈ میں کیوں اوور رائیڈ کرتے ہیں ریزن فار اوور رائیڈنگ سب سے پہلا ریزن پروائیڈ دا بیہیوئر سپیسفک logically to a ڈرائیو کلاس کہ ڈرائیو کلاس کا اپنا سپیسفک بیہیوئر اگر وہ چاہتی ہے تو تب اس کو اور رائیڈ کرنا پڑے گا دوسری ریزن extend the default behavior دوسری ریزن یہ ہوگی کہ اگر وہ base class کے behavior کو extend کرنا چاہتی ہے یعنی اس کا پہلے سے کچھ behavior ہے لیکن اس کے اندر کچھ add behavior کر کے تب اس کا جو complete behavior implement ہوگا تو وہ اس base class کے behavior کو extend کر لے گی تیسری جو reason ہے وہ ہے restrict the default behavior کہ base class کا default behavior restrict کر کے اس کے اوپر اپنا behavior impose کر دینا تو یہ ہمارا تیسرا reason ہے اور fourth reason ہماری performance improvement کے لیے کہ base class سے جو بھی ہم behavior inherit کریں گے drive class میں تو اس کا جو behavior override behavior ہوگا اس کی performance system کی improvement کے لیے یا اس project کی performance کو improvement کرنے کے لیے وہ class جو ہے override کرنے پڑے گی override کا concept جو ہے وہ کافی استعمال ہوتا ہے projects کے اندر example discuss کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ چار classes ہیں shape کی class ہے جو کہ base class ہے تین classes ہیں circle line اور triangle کی یہ تینوں classes جو ہے وہ shape کی classes سے inherit ہو رہی ہیں یہ example ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں last while lecture میں یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ base class کے دو characteristics ہیں جس میں color اور vertices ہیں اور اس کے جو behavior ہے وہ draw move and set color اسی طرح circle کا جو data ہے اس میں سب سے پہلے اس کے characteristic radius ہے اور اس کے جو behavior ہے وہ draw اور compute area اسی طرح line جو ہے وہ ایک class ہے اس کے characteristics length ہے اور اس کا جو behavior ہے وہ draw ہے triangle میں جو characteristics وہ angle ہے اور اس کا جو behavior ہے وہ draw اور compute area ہے basically آپ یہ دیکھیں یہ تینوں classes جو ہے وہ shape class سے inherit ہو رہی ہیں تو shape class کے تمام characteristics اور تمام behavior drive class میں بھی inherit ہو گیا ہے لیکن ہم یہاں پہ اب صرف behavior کی بات کریں گے کیونکہ overriding کا تعلق جو ہے وہ behavior کے ساتھ یعنی functions کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو draw کا function ہے وہ تینوں classes میں inherit ہو کے جا رہا ہے اب یہاں پہ جو overriding ہے کہ یہ draw کا method ہے وہ تینوں classes میں inherit تو ہو رہا ہے اب by default جو بھی base class کا draw کا method ہوگا وہ by default تینوں classes میں جو ہے override ہو جائے گا لیکن اس میں جس طریقے سے circle draw ہوتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ line draw نہیں ہوتی triangle بھی draw نہیں ہوتا تو تینوں shapes کے جو draw کرنے کا طریقہ ہے وہ بالکل different ہے تو اسی لیے اب ان تینوں اگر میں simply یہ کہوں کیونکہ ساروں کا ایک ہی draw ہونا چاہیے تو یہ possible نہیں ہے کیونکہ آپ اگر real life میں دیکھیں کہ circle اور line اور triangle جب آپ draw کرتے ہیں تو تینوں جو ہے وہ الگ طریقے سے draw ہوتے ہیں ان کا method ہے angle length یا radius وغیرہ ان کو سامنے رکھے ہم کرتے ہیں تو اس لیے یہ draw کا method by default تینوں classes میں آ تو رہا ہے لیکن یہاں پہ تینوں classes جو ہیں وہ اپنے draw کے method کو override کریں گی اور پھر جا کے ان کا specific behavior expose ہوگا تو یہاں پہ example دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے calculator آپ slide میں آپ کے سامنے ہے تو ایک class ہم window کے لیے رہے ہیں اور ایک dialogue box کے لیے رہے ہیں تو dialogue box جو ہے وہ inherit ہو رہا ہے window سے اب آپ دیکھیں کہ simple اگر آپ window اگر draw کرتے ہیں تو اس کو draw کرنے کا طریقہ کا different ہے اسی طرح اگر آپ calculator draw کرتے ہیں یعنی calculator آپ نے open کیا ہے تو اس کا window کا draw ہونے کا طریقہ بالکل different ہے تو اب آپ دیکھیں کہ simple ایک ہی draw method سے اگر میں class سے inherit کروا کہ اگر وہی draw method by default لے کے جاؤں تو کیسے آپ یہ differentiate کر پائیں گے کہ یہ calculator کا draw method ہے یا یہ note pad کا ہے یا کسی اور microsoft world کا ہے تو تینوں میں problem ہو جائے گی اس لیے drive class کو اپنا behavior override کرنا پڑے گا جو کہ base class سے آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ extend ہم کر رہے ہیں یعنی extension کی ہم نے example دی تھی یہ draw کا جو behavior ہے وہ extend ہو رہا ہے اس dialogue میں تو اب دیکھیں invoke the draw method and draw the dialogue box یعنی جب ہم اس draw method کو call کریں گے تو draw method window کا invoke تو ہوگا لیکن اس میں اب dialogue draw جو ہے وہ ہوگا اسی طرح جب کوئی first کریں کسی اور microsoft world کا اگر window ہے اس کا different طریقہ ہے تو یہ ایک example ہے اس سے پہلے ہم نے example دیکھی ہے restriction کی example دیکھ لیں یہ ہمیں اب انہیں last lecture میں restriction میں بھی دیکھی تھی اس میں ہمارے پاس جو base class ہے وہ integer set کی ہے اور drive class ہے وہ ہمارے پاس natural set کی of course یہاں پہ آپ کو انٹیجر set میں وہ تمام elements آ جاتے ہیں جو کہ انٹیجر ہوتے ہیں جس میں minus one minus two zero one two and up to the end انٹیجر ہو سکتے ہیں لیکن natural set جو ہے وہ انٹیجر set سے inherit ہو رہا ہے تو نیچرل set میں آپ zero minus one minus two minus three یہ elements نہیں ہو سکتے تو اس لیے آپ اس کو انٹیجر set سے inherit تو کر رہے ہیں لیکن اس کے جو behavior ہے restrict کر دیں گے restriction ہم نے یہ لگائی ہوئے یہاں پہ کہ if the element is less than one then give the error کہ اگر تو natural set میں element one سے کم ہے یعنی zero یا minus one یا minus two ہے تو یہاں پہ یہ error generate کر دے گا کیونکہ وہ اس set کا حصہ نہیں ہے تیسری ہم نے وجہ جو بیان کی تھی وہ ہم نے کہا تھا improve performance یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس shape کی class ہے اور circle کی class ہے shape کے اندر جو default behavior ہے وہ rotate کا ہے اور اسی طرح circle کے اندر جو default یعنی اس کا اپنا behavior ہے rotate اب یہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس طرح shape ایک rotate ہوتی ہے اسی طرح ساری shape نہیں ہوتی تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ circle کی rotation کو ہم جو ہے وہ circle کو اگر آپ جتنا rotate کریں گے تو آپ کو rotation اس کی نظر نہیں آئے گی کیونکہ circle جو ہے وہ ہمیشہ circle ہی رہتا ہے تو اس کو rotate کرنے سے آپ کو اس کا effect نظر نہیں آئے گا تو اس لیے اس کی performance کو improve کرنے کے لیے circle کے اندر ہم تھوڑا سا animations وغیرہ add کر سکتے ہیں یا اس کی speed کو fast یا slow کر سکتے ہیں جس سے وہ ظاہر ہو جائے کہ rotate ہو رہی ہے shape تو اس طرح کی performance improvement کے لیے بھی overriding کی جاتی ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب ہم circle کی rotation کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اگر triangle ہے یا دوسری کوئی line ہے اس کو rotate کرنے سے تو ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن circle کو اگر ہم rotate کریں گے بھی صحیح تو میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس کی rotation آپ کو نظر نہیں آئے گی تو ہم کیا کریں گے circle کے rotate method میں جا کے null set کر دیں گے یعنی یہ rotate کرے گا ہی نہیں یعنی وہ ہمیں performance جو ہے وہ improve یعنی circle میں rotate کو ہم allow ہی نہیں کریں گے تاکہ اس کی performance کو بہتر کیا جا سکے next concept abstract classes کیا ہوتی ہیں abstract class implement the abstract concept ہمارے models کے اندر بہت ساری classes ہوتی ہیں ابھی ہم نے بات کی کہ کچھ generic classes ہوں گی یا journalized concept کے تحت کچھ ایسی classes اس کے اندر موجود ہوتی ہیں ہمارے model میں جو کہ abstract class کا کام کر رہی ہوتی ہیں abstract classes وہ ہوتی ہیں جو کہ conceptual class ہوتی ہیں یعنی وہ class آپ کو physically exist نہیں کرتی وہ just for the inherited purpose کے لئے بنائی جاتی ہے جیسے کہ ابھی main purpose is to be inherited from the other class یعنی یہ class دوسری classes کو inherit کروانے کے لئے بنائی جائے گی اس کا کوئی object نہیں بنایا جائے گا اگر میں programming کے حوالے سے بات کروں تو ہم اس کا کوئی object نہیں بنا سکیں گے abstract classes کا last ہم نے example دیکھی کہ shape کی class ہے circle triangle جو ہے ان سے ہی نہرٹ ہو رہی ہیں shape جو ہے بزاتے خود جو ہے وہ ایک abstract class ہے کیونکہ shape جو ہے وہ خود سے exist نہیں کرتی یعنی جب ہم بات کرتے ہیں circle circle this is a shape اسی طرح triangle کی بات کرتے ہیں تو triangle is a kind of shape line is a kind of shape ہم direct جو ہے وہ shape خود سے کچھ نہیں ہے یعنی جب ہم line draw کرتے ہیں تب وہ shape کہلاتی ہے یا جب ہم circle draw کرتے ہیں تب وہ shape کہلاتی ہے and it can not be insentiate یعنی اس کو ہم insentiate نہیں کرتے جیسے میں نے ابھی کہا اس کا object ہم نہیں بنا سکتے اسی طرح ایک اور example ہے کہ purpose اس کا اگر main بنیاد یہی ہے کہ reuse کرنا ہے ہم نے inheritance کا purpose ہی ہم نے discuss کیا تھا کہ reuse ہوتا ہے کہ ہم اس class کو ایک دفعہ بنا لیتے ہیں تو reuse کریں example دیکھ لیں یہاں پہ مارے پاس person کی class ہے student teacher اور doctor یہ تینوں inherit ہو رہے ہیں پرسن کی class سے اب اس میں جو پرسن کی class ہے that is the abstract class why اب اس میں دیکھیں کہ پرسن جو ہے وہ ہم نے کہا کہ student is a kind of doctor teacher is a kind of sorry student is a kind of person teacher is a kind of person doctor is a kind of person یہ تینوں پرسن تو ہیں لیکن پرسن بزاتے خود کچھ نہیں ہے person کچھ نہ کچھ ہوگا یعنی وہ کوئی doctor ہے یا کوئی student ہے یا کوئی teacher ہے یا کوئی advocate ہے تو that is the conceptual purpose یعنی یہ person as a conceptual ہم یہاں پہ class use کر رہے ہیں لیکن جو real time exist کرتی ہیں وہ آپ کی student ہوگی class teacher ہوگی یا doctor ہوگی یا کوئی اور اس کے علاوہ advocate یا sales man یا اس طرح کی اور کافی سارے classes ہو سکتی ہیں ایک اور example vehicle کی ہے vehicle ستین classes ہم نے یہاں پہ inherit کروائی ہوئی ہیں car bus اور truck کی اب تینوں classes جو ہیں وہ اس vehicle سے inherit ہو رہی ہیں لیکن vehicle اس میں it is a abstract class why کیونکہ اس میں vehicle as a conceptual purpose کے لئے ہم نے یہ class use کی ہے basically آپ کو vehicle car کی صورت میں نظر آتی ہے بار bus کی صورت میں truck کی صورت میں bike کی صورت میں اور اس طرح کی اور vehicles ہوتی ہیں لیکن vehicle خود سے کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو اپنی picture سامنے لے کے آئے بلکہ وہ car یا bus یا truck کی صورت میں ہوگی تو اس میں جو vehicle کی class ہے وہ abstract class کہلائے گی on the opposite concrete classes concrete classes used to implement a concrete concept ایسی classes جو بظاہری طور پہ آپ کو نظر بھی آتی ہیں یعنی ان کا specific behavior ہوگا یعنی وہ آپ کو exist کریں گے یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ abstract classes کے opposite ہے بالکل main purpose is to be insentiate ان کو insentiate کیا جا سکتا یعنی ان کا object create کیا جا سکتا ہے وہ پروگرامنگ میں بھی ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے provide implementation detail to specific domain context اس میں جب ہم میں نے ابھی بات کی ہے کہ اس کی implementation کی جب ہم بات کریں گے تب ہم اس specific domain میں چلے جائیں گے جیسے کہ ہم نے کہا کہ student person اور student کو person کو ہم نے abstract class کہا تھا تو student جو ہے اس کا specific domain ہے teacher اس کا specific domain ہے تو اس کے اندر رہے کہ ہم اس کو implement کریں گے example یہاں پہ اب آپ دیکھیں student ہماری main class ہے باقی ساری classes جو ہیں وہ inherit ہو رہی ہیں person کی class سے teacher بھی سے inherit ہو رہا ہے doctor بھی سے inherit ہو رہا ہے student is teacher and doctor and are concrete classes تو یہ تینوں concrete classes ہیں کیونکہ یہ concrete concept کو implement کر رہی ہیں student teacher اور doctor اب یہ specific domain میں جا implement کریں گے یعنی student کو اب اس میں آپ دیکھیں student کے جو characteristics ہیں program study year study and health exam یہ سارے اس کے behavior اور characteristics ہیں اس طرح teacher اور doctor کے بھی ہوں گے another example وہ vehicle والی example vehicle اس میں abstract class car bus اور truck جو ہے وہ تینوں اس کی concrete classes ہیں کیونکہ یہ real میں exist کرتی ہیں ان کا concept real میں specifika میں نظر آتا ہے آگے جو concept discuss کرنے جا رہے ہیں وہ multiple inheritance inheritance ہم نے single inheritance دیکھ لیا ہے ایک class جب دوسری class سے inherit ہوتی ہے تو اس کو single inheritance کرتے ہیں basically اس میں ایک base class ہوگی اور ایک سے زیادہ drive classes ہو سکتی ہیں لیکن اس کی base class یعنی وہ ایک ہی ہوگی لیکن اس concept کے اندر ہم آگے دیکھیں گے کہ we may want to reuse the characteristics for more than one parent class یعنی ایک سے زیادہ parent classes سے اگر ہم inherit کروانا چاہتے ہیں کسی class کو تو اس کے درمیان پھر یہ multiple inheritance آ جاتا ہے basically یہ multiple inheritance کا جو feature ہے جہ c++ میں define یعنی introduce کروایا تھا تو بعد جاوا اور dot net کے platform کے اندر multiple inheritance allowing نہیں کرتے یعنی اس single inheritance ہی ہم use کر سکتے ہیں صرف c++ جو ہم language آگے use کریں گے اس کے اندر multiple inheritance use اس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ یہ کافی complex ہو جاتا ہے ہمارا model جس میں آگے کافی سارے issues detail میں آگے دیکھیں گے example multiple inheritance کی یہاں پہ آپ کے سامنے جو picture نظر آ رہی ہے مرمیڈ کے picture ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مرمیڈ ہے اس میں اس کی جو ظاہری صورت ہے وہ دو طرح سے آپ کو نظر آتی ہے یہ fish کے طور پہ بھی نظر آ رہی ہے تو یہ جو basic مرمیڈ ہے یہ ان دونوں کے features جو ہیں اس کے اندر exist کرتے ہیں تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرمیڈ کلاس جو ہے woman سے اور fish دونوں سے inherit رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس مرمیڈ کلاس جو ہے اس کے دو parent ہو گئے یہ woman اور fish اس لیے یہ ایک example ہو سکتی ہے multiple inheritance کی ایک اور example amphibious vehicle ایسی vehicle جو پانی پہ بھی چلتی ہو یا خشکی پہ بھی چلتی ہو تو amphibious vehicle کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک main class ہے جس کو ہم generic class کہہ سکتے ہیں دو classes اور ہیں land vehicle اور water vehicle یہ دونوں classes جو ہیں وہ vehicle سے inherit ہو رہی ہیں land vehicle اور water vehicle کیونکہ یہ دونوں الگ classes ہیں اور دونوں vehicle سے ان کا parent جو ہے وہ vehicle آگے چلیں تو یہ car اور amphibious vehicle یہ land vehicle سے بھی inherit ہو رہی ہے class اور amphibious vehicle اور boat دونوں water vehicle سے ہیں basically آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے تو amphibious vehicle کا تعلق جو ہے یعنی land vehicle سے بھی inherit ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھیں اور water vehicle سے بھی inherit ہو رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ land vehicle کے تمام behavior اور characteristics amphibious vehicle میں موجود ہیں اور water vehicle کے بھی characteristics اور behavior amphibious vehicle میں inheritance کی وجہ سے آ جائیں گے تو یہ دونوں کے characteristics رکھتی ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ اس amphibious vehicle جو ہے اس کے دو parent ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے multiple inheritance کلاتا ہے یہ تو ہو گئے اس کی definition اور اس کے example اب ہم بات کریں کہ کیا اس میں کوئی problem ہے کوئی issue آ سکتا ہے آگے چل کے تو اس کی بات کر لیتے ہیں problem with multiple inheritance increase complexity آپ نے دیکھا ہے last diagram کی کافی complex model ہمارا بن گیا ہے اب فرٹس کریں کہ اگر ایک اور بھی اس میں ایک اور تیسری کوئی کلاس ہو جائے تیسری سے بھی نیرٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس کے تین parent بن جائیں گے یعنی تین base classes ہو جائیں جو کہ کافی complex ہوتا چلا جائے گا یہ model reduce understanding understanding بھی آپ کو فاصلی یعنی آپ کو بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا پھر جا کے ایک کلاس کو جا کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور پھر جب آپ اس کو implement کریں گے پروگرامنگ میں جا کے وہاں پہ بھی کافی سارے issues آجاتے ہیں فیچرز ڈپلیکیٹ ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں دوپلیکیٹ یہ بھی ہم آگے پروبلم میں ظاہر کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس دوپلیکیٹ فیچرز کی بات یہاں پہ ہے کہ مرمیڈ کلاس کے اندر وومن کا فیچر ہے وہ ایٹ کا ہے فش کا بھی ہے دیکھیں وومن اور فش دونوں ایٹ میتھڈ جو ہیں وہ مرمیڈ کے اندر ٹرانسپر ہو جائیں گے اب مرمیڈ کون سے ایٹ میتھڈ کو جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کرے گی اف کورس ریل لائف میں تو ہمیں لگتا ہے کہ دونوں ہی کر رہی ہے لیکن اگر ہم اس موڈل کو دیکھ پروگرامنگ میں سوچنا شروع کر دیں تو تو مرمیڈ کلاس کو یہی سمجھ نہیں آئے گی یہ کون سا میتھڈ ہے کہا سے آیا ہے کس کلاس سے آیا ہے تو یہ یہ پہ مرمیڈ کلاس کے اندر آ جائے گی تو یہاں پہ ہم ہم یہ کرنا پڑے گا کہ اگر ہم مرمیڈ کے ایٹ میتھڈ کو انوک کریں گے تو ہمیں یہ ساتھ بتانا پڑے گا کہ یہ فش کا ایٹ میتھڈ ہے یا وومن کا ایٹ میتھڈ ہے اسی طرح اگر ہم ایمفیبیس ویہیکل والی اگزیمپل کو لیں تو اس میں جو جو جنیرک بیہیویر ہے وہ چینج گیر کا ہے گیر چینج کرنا جو ہے وہ لینڈ ویہیکل میں بھی ہوتا ہے وارٹ ویہیکل میں بھی ہوتا ہے یہ چینج گیر میتھڈ جو ہے وہ انہیرٹنس کی وجہ سے لینڈ ویہیکل میں بھی آ جائے گا وارٹ ویہیکل میں بھی آ جائے گا اسی طرح ایمفیبیس ویہیکل میں اگر آپ دیکھیں تو چینج گیر میتھڈ جو ہے وہ لینڈ ویہیکل سے بھی انہیرٹ ہو جائے گا اور وارٹ ویہیکل سے بھی انہیرٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک پرابلم جس کو ڈائیمنڈ پرابلم کہتے ہیں تو یہ ڈائیمنڈ شیپ اگر آپ ذہن میں لے کے آئیں تو یہ دیکھیں کہ ایک ہی کریئٹ ہو سکتی ہے اب اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں یعنی اب یہ چینج گیر اور ایٹ میتھ ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں آرہے ہیں تو ہم اس ڈوبیلیکیشن کو کیسے روک سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے جیسے کہا ہے کہ سی پلس پلس میں ملٹیپل انہیریٹنس کا فیچر آویلیبل ہے ہم آگے یوز بھی کریں گے تو باقی جو ڈاٹ نیٹ اور جاوہ کے پلیٹ فارم ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے سلوشن جو ہے سب سے پہلے کہ سم لینگویجز دس آلاؤ دا یہ ڈائیمنڈ پھرار رکی یعنی بہت ساری جو لینگویجز آلاؤ ہی نہیں کرتی آپ کو کہ آپ انہیریٹنس کر پائیں یعنی سنگل انہیریٹنس ہی آلاؤ کرتی ہیں ملٹیپل آلاؤ ہی نہیں کرتی تو یہ پرابلم ہا رہا ہے ایسے سول ہو جاتا ہے اگر لینگویجز اگر یوز کریں گے اس میں ہے ہی نہیں بس دوسرا دوسرا یوز ہوتے ہیں بس ہم اس کا جو سلوشن ہے وہ آگے جا کے سی پلس پلس میں جا کہ ہم ایک والے میتھڈ کو یوز کر لیں گے دوسرے والے کو ignore کر دیں گے بس تو باقی سی پلس پلس میں دیکھیں گے باقی جاوا اور ڈارٹ نین میں تو یہ انڈیس اللہ ہوئی ہے تو آج کلیکٹر ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں آج بسیکلی ہم نے اوڈییکٹ اور فیچرز دیکھے ہیں جس میں خاص طور پر اوبر آئیڈنگ کا کونسپٹ دیکھا اس میں پر ریسٹکشن پروفارمنس ایپرومنٹ کی بات کی اس کے بعد ہم نے نیا جو کونسپٹ کلاسز اور کنکریٹ کلاسز جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ان کی اگزیمپل دیکھیں اور تیسرے نمبر پہ ہم نے ملٹیپل انہیریٹنس کو کور کیا کہ ملٹیپل انہیریٹنس کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن اس کی اگزیمپل اور اس کے پھر ہم نے ایک ڈائیمنڈ پرابلم سامنے آئی اس کو ہم نے ڈسکس کیا تو اگلے لیکچر تک خدا حافظ